السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک کس نبی کی شکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ای حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت عبراہیم علیہ السلام سی حضرت دعوت علیہ السلام ڈی حضرت صالح علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت عبراہیم علیہ السلام سوال نمبر دو سب سے پہلے دنیا کی کون سی نعمت اٹھائی جائے گی؟ آپ کے آپشن ہیں ای نماز بی شہد سی دودھ ڈی پانی صحیح جواب ہے بی شہد سوال نمبر تین سب سے پہلے عربی زبان کس نے بولی؟ آپ کے آپشن ہیں ای حضرت جبرائیل علیہ السلام بی حضرت عزرائیل علیہ السلام سی حضرت عصرافیل علیہ السلام دی حضرت میکائل علیہ السلام صحیح جواب ہے ای حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال نمبر چار اللہ تعالیٰ نے نور کو کس دن پیدا فرمایا؟ آپ کے آپشن ہیں ای سنوار بی منگر سی بودھ ڈی جمع رات صحیح جواب ہے سی بودھ سوال نمبر پانچ کس نبی نے سب سے پہلے اپنی اولاد اور والدین کے لئے مغفرت کی دعا کی؟ آپ کے آپشن ہیں ای حضرت نو علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سی حضرت یوسف علیہ السلام ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت نو علیہ السلام سوال نمبر چھے قرآن نے شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بے نمازی بی چوری کرنے والا سی فضول خرچی کرنے والا ڈی نشا کرنے والا صحیح جواب ہے سی فضول خرچی کرنے والا سوال نمبر ساتھ کس نماز کی آخری صف سب سے افضل ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے عید کی نماز بی عشاء کی نماز سی فجر کی نماز ڈی نماز جنازہ صحیح جواب ہے ڈی نماز جنازہ سوال نمبر آٹھ کون سی قوم روزانہ دجال کو بلاتی ہیں اور کن الفاظ میں بلاتی ہے؟ صحیح جواب ہے یہودی روزانہ دیوارے گریہ پر جا کر دجال کو دنیا میں آنے کی دعوت دیتی ہیں یہودیوں کی اس دعا کو شمون اثر کہا جاتا ہے وہ روزانہ ایسا تین مرتبہ کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ دجال ان کا مسیحہ اور اس کے آنے کے بعد وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے سوال نمبر نو کس وقت کھانا نہ کھانے سے انسان گنے گار ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ اگر کھانا نہیں کھائے گا تو مرنے کا خطرہ ہو اور کھانا کھانے سے جان بچ جائے گی اگر اس صورت میں کھانا نہیں کھائے گا تو گنے گار ہوگا سوال نمبر دس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ رہنے والا موجزہ کون سا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے پانچ وقت کی نماز بی ہجر اسود سی قرآن مجید ڈی حج صحیح جواب ہے سی قرآن مجید سوال نمبر بارہ لڑکی کی وہ کونسی چیز ہے جو وہ خود بھی نہیں دیکھ سکتی؟ آپ کے آپشن ہیں ایک امر بی روح سی زبان ڈی نام صحیح جواب ہے بی روح سوال نمبر بارہ کوئی کونسی واحد خاتون ہے جس کا نکاح آسمان پر ہوا؟ آپ کے آپشن ہیں اے زینب رضی اللہ تعالی عنہ بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سی رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ صحیح جواب ہے اے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال نمبر تیرہ اللہ تعالی نے کس نبی کے لئے پکلے ہوئے تانبے کے چشمیں بنائے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی حضرت سلیمان علیہ السلام سی حضرت ذکریہ علیہ السلام ڈی حضرت نو علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت سلیمان علیہ السلام سوال نمبر چودہ کیا سالگیرہ منانا جائز ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جائز نہیں بی جائز ہے سی مکروہ ہے ڈی حرام ہے صحیح جواب ہے اے جائز نہیں سوال نمبر پندرہ وہ کونسی ملکہ تھی جو گھدیوں کے دوسرے گسل کیا کہتی تھی؟ صحیح جواب ہے رومی شہنشاہ نیرو کی ملکہ ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی طوفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات مستحر اسلامی کتب سے لیے گئی ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ